رائزنگ پاکستان سرپارکر کے ایک دور افتادہ گاؤں میں یہ بچہ پیدا ہوا نہ سڑک نہ بجلی نہ صاف پانی کی سہولت اور سفر بھی کرنا پڑتا تھا اونٹوں پر اب سوچئے کہ ایسے بحال میں پرورش پانے والا اور آنکھ کھولنے والا بچہ کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کے وسائل میں جس نے زندگی شروع کی وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا کے ڈگری کرے گا بہران یونیورسٹی کے الیکٹرونکس اور الیکٹرکل ڈپارٹمنٹ کا دین بنے گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے بورڈ آف گورنرز کا میمبر بنے گا اور ایک مثال رقم کرے گا جی ہاں بالکل آج پروفیسر ڈاکٹر بھوانی شنکر چودری سے آپ کی ملاقات کروانی ہے جو کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنیلٹی ہے اور آج ان سے ان کا یہ سفر بھی رائزنگ پاکستان میں تیچر کریں گے آپ کے سامنے انفولڈ کریں گے اور آج بھی وہ بچے جو پاکستان کے ایسے دور افتادہ علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں شاید وسائل کی کمی ہے جہاں موٹیویشن کی کمی ہے ایسے بچے کیا ڈاکٹر بھوانی شنکر چودری کی طرح کے ڈریمز دیکھ سکتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اپنے تعلیمی میدان میں یہ سب ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے لیکن اس کے علاوہ میری ایک کلاس ویلو بھی آئی ہیں اور ان کو میرا دکھ پتا ہے توسیق انکل کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میں جب سکول جاتا ہوں تو مجھ سے اپنا لانچ باکس مینج نہیں ہوتا کیا رکھنا ہے لانچ باکس میں کیا نہیں رکھنا وہاں جا کے صبح رکھا کچھ اور تھا نکل کچھ اور آیا امہ نے کچھ اور بنا دیا میرا دل کچھ اور کر رہا تھا لانچ باکس مینجمنٹ بچوں کی سکول گوئنگ بچوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ اور مسئلہ ہے جس کو میری بہتی پیاری کلاس فیلو ان آیا آج آپ کے سامنے حل کرنے چلی ہیں اور وہ لانچ باکس مینجمنٹ ہم اس سے کھائیں گی ایسے میں میں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سیگمنٹ صرف بچوں کے لیے نہیں امیوں اور پھپوں اور خالاؤں اور مامووں اور چچاؤں جو بھی صبح صبح اٹھ کے بچوں کے لانچ مینج کرتے ہیں آپ کے لیے سیگمنٹ بڑا ضروری ہے کہ آپ کچھ ٹپس ان آیا سے لے گے اس کے علاوہ کیا ہے جی اس کے علاوہ جناب تالیا ہمارے ساتھ ہوں گی اور تالیا جو ہے وہ بڑی زبدست سنگر ہے زبدست سنگر جب میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وائزنگ پاکستان کا کہ جس میں ہم فیچر کرتے ہیں ینگ اپکمنگ میزیشنز کو چاہے ہم کوئی انسٹرمنٹ بجاتے ہیں یا انسٹرمنٹ بناتے ہیں یا کوئی پینٹنگ کرتے ہیں کسی بھی طرح کا ان کا کوئی پیشن ہے وہ فوٹبال کھیلتے ہیں اور ان کو وہ بھی سٹار نہیں بنے وہ ابھی پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا انہوں نے فن کی دنیا میں ان کو بھی ہم اپرچنیٹی دیتے ہیں اور جیلوس ہوفے پہ ایک سٹار کی طرح پروٹوکال دے کے بلاتے ہیں اور ان سے آپ کو متعارف کراتے ہیں تو تالیہ جو ہے وہ آج کچھ ہمیں گانے سنائیں گی اور ان کے فیوچر ایمبیشنز ابھی میکر کرو میں تیار رہے دیں میں نے کہا تالیہ میں سے فیوچر پلانز کیا ہیں میوزیشن بننا ہے بھائی بندی کے جو ڈریمز ہیں وہ فوکس بالکل موجود ہے سو آج تالیہ سے آپ کی ملاقات ہوگی وائزنگ پاکستان کے سیٹس پر اس کے علاوہ کس کس کو پتا ہے کہ انسٹاگرام نے نئے فیچرز لانچ کر دیا ہے پتا ہے نا آپ کو لیکن وہ فیچرز کیا ہیں اور ہماری انسٹاگرامیوں کی زندگی کیسے ان فیچرز سے بدلنے والی ہے یہ ہماری آپ کی امارا روحی ہمیں بتائیں گی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی گروہ ہیں اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ خبریں ہر ہفتے پروگرام میں شامل کرتی ہیں تو ہمارا کہہ رہی ہے آج ہم انسٹاگرام کھیلنے جا رہے ہیں رائزنگ پاکستان میں اس کے علاوہ کیا ہے جی اس کے علاوہ آپ کی سوشل میڈیا میسیجز ہوں گے آپ کی کچھ ویڈیوز ہوں گی کچھ تصاویر ہوں گی کچھ کپ شپ ہوگی کنٹرول روم میں کچھ بھول تو نہیں رہا نہیں کنٹرول روم خاموش ہے یا تو میری کوئی بات نہیں سن رہے وہ اور یا اتنے انہماک سے سن رہے ہیں کہ بس گم گئے ہیں نہیں جی سب کچھ بتلا دیا ہے تو ہم چل کے لیں گے ایک چھوڑا سا بریک اور بریک سے جب واپس ہاں کنٹرول روم کہہ رہا ہے جی ایک چیز بھی ہوتی ہے اور بھی رائزنگ پاکستان میں وہ بھی بتایا کریں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے کمرشلز ہوتے تو ہم کمرشل بریک پہ بھی جایا کریں گے جی بالکل کمرشل بریکس بھی ہوں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد ذرا آپ کی لنچ باکس مینجمنٹ کی جو ٹپس ہیں ان کو انفولڈ کریں گے انایا کے ساتھ ورائزنگ پاکستان میں جب سکول جاتا ہوں تو میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میرا لانچ باکس ہے اس میں کدر کیا چیز کیسے رکھنی ہے جو اچھی لگے وہ کدر رکھنی ہے جو امہ ڈال دیں وہ تو مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی لانچ باکس مینجمنٹ میرے اور میرے کلاس فیلوز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن میں بھی بہت چالاک اور ہشیار بچہ بنتا جا رہا ہوں میں نے کلاس روم میں observe کیا کہ سب سے اچھا لنچ باکس کس کا مینجڈ ہوتا ہے one and only انایا اسلام علیکم علیکم اسلام تو آج آپ نے مجھے سکھانا ہے کہ لنچ باکس کو مینجڈ کیسے کرتے میں آزرہور سکھاؤں گی جی سکھلائیے ہمیں میں آج لے کے آئے ہوں مینجمنٹ آف لنچ باکس ماما سوچتے ہیں اوہ میں نے بچے کو کتا خالا دیا اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ماما سوچتے ہیں مجھے اور دینہ چاہیے کیا دوں میں لنچ میں کیا دوں تو میں آج لے کے آئے ہوں کہ کیا دینا چاہیے لنچ میں کیا دینا چاہیے بچوں کو لنچ میں چلیں جی بتائیں یہ تو میرا تو پورا لنچ بھی اور دینر بھی دونوں مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو فور ٹائپ آف گروپ سناتی ہوں ایک ہوتا ہے پروٹین کاربز ڈیریز فریٹس & ویڈیٹیبلز فریٹس & ویڈیٹیبلز ٹھیک ہے جی اور ہمیں اب اس ٹرے میں چاروں کیٹیگریز نظر آ رہے ہیں ہاں نا جی تو بتائیے کیا کیا ہے ہمارے پاس آج ہمارے پاس یہ فریٹس & ویڈیٹیبلز ہے اس میں کیلہ ہے جی اور کینو ہے سیب ہے گاجرے ہیں آلیوز آلیوز بھی ہیں بیچ میں زبردست زبردست یہ دیکھیں جی ایسے ہم نے رکھ لیا آچھلی اور کیا ہے اور ہمارے پاس ڈیریز بھی ہیں جو چیز ہماری ڈیریز ہوتی ہیں چیز ہے ہمارے پاس مکھن ہے اور اخروٹ اور چلگوزے پستاشیو اچھا چلگوزے نہیں ہاں پستا ہے اخروٹ اور پستا ہے اس کو تظر میں برابر کروں نا باقی آپ چاری رکھیں چلگوزے نہیں ہاں پستاشیو ہمارے پاس یہ کباب اور نگٹس می ہیں یم یمی اوکے اوکے ہمارے پاس کوکیز اور چپس کوکیز اور چپس ہے ہمارے پاس بریڈ ہے پینٹ بٹر بریڈ اور اس پہ پینٹ بٹر یہ لگا ہوا ہے جی دیکھ لو جی جس کامرے کا دل کرے کٹ کر دی یہ جی بریڈ پہ پینٹ بٹر پہرے سے لگا ہوا ہے اچھا جی اب بتائیں کیا کرنا ہے اب میں اسے کی بتائیں کی کون کون سے گروپس ہیں یہ تو پہلے پتہ چل گیا یہ فرورٹ ویڈی بلکل یہ دیریز ہیں یہ مکھن اور چیز جو ہے یہ دیریز میں آگیا یہ ہے ہمارے کریں آپ گیس کریں یہ جو بریڈ ہے اور اس پہ پیٹ لگا پروٹینز نہیں یہ کاربز ہے کاربز ہے کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اوکے پروٹینز تو یہ پروٹینز ہی ہیں پروٹینز یہ کیکیز ہیں نہیں کباب اور نگٹ کباب اور نگٹز یہ پروٹینز میں آتے ہیں یعنی کہ گوشت سے ہمیں پروٹینز ملتی ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا بسے آپ پروٹینز میں کچھ چیزیں بتائیں آپ کو بتائیں کچھ چیزیں پروٹین میں پروٹین میں پروٹین میں خربوزہ نہیں عام نہیں کیا آپ بتائیں میں بتاتیوں اس میں پروٹینز میں ہو سکتا ہے میٹ فش سالسج پپرونی یہ ساری میٹ میں آتی ہیں میرے بھائی کو میمی ماما کبھی کبھی دے دیت سی ہے رول پھراتا انڈے کے ساتھ پھراتا اوپ یہ تو پراتھے سے زیادہ مزیکہ ہوتا ہوگا پراتھا تو مزیکہ ہوتا ہی ہے پھراتھا بھی بہت مزیکہ ہوگا نایا ہے نا کسی دن آپ نے مجھے پھراتھا کھلانا ہے ٹھیک اور چینی کا بھی پھراتھا کھا ستے ہیں چینی کا پھراتھا بھی ہوتا ہے بھئی بھلکل ٹھیک ہے گھڑ کا پھراتھا بھی ہوتا ہے شہد کا پھراتھا بھی ہوتا ہے پچھوں کو تھوڑی اٹراکشن سے ہی ہوتی ہے تو وہ آپ جو ہے کر ستے ہیں اماما کر ستے ہیں یہ سپیشل اماما کے لئے کہ آپ ان کو شیپس میں کر ستے ہیں کلر کلر فول چیزیں بھی ڈال ستے ہیں زبردست زبردست اچھا یہ گاجر جو اسلی یہ لائی ہو یا یہ اسی پلاسٹک کی ہے اسلی ہے کھو کھو کچھ ہو ہی نہ جائے بات کی شو بھی سو شو شروع ہو ہوئے اچھا سارے سیگمٹس کرنے پھر آپ نے کر رہا ہوگا شو سبھلکے ٹھیک ہے میں کر ا giant hmm م ہے ڈاللносہ جاں ڈاللوسہ ویسے دنیا ہو جائلة کہا here میری ماما تو قوشش کرتی ہیں کہ وہh Mitarbeiter سے دیں جیسی جیسی یہ red velvet cookies ہیں Homemade red velvet cookies واقotsیinterpret colors اس کی گره ہے development सیجی اور یہ بھی کھائی جا ستی ہیں وکر کندے باری نہیں آنیا اور پیلی کچھ کچھ پیتیا جاؤں گا اسیรی اور قامتے ہیں پیلی ہمیں یعنیماümی گروپ میں آس تی ہمیٹ یا ستی ہیں تو میں ہلوں گی آئییس کیارٹ سے چھتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس میں تھوڑی سی کیارٹس بھی دال ستے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی آلیوز دال دیتے ہیں اس میں آلیوز دال لیتے ہیں آپ یہ بھی کر ستے ہیں آپ بنیانہ بھی دال ستے ہیں اچھا بنیانہ بھی ہم نے اس میں رکھ دیا ہے اچھے ہم ساتھ ساتھ پہلے ایک دفعہ بنا لو پھر ہم کیمرا میں لکھیں اگر میں میٹ کے لئے ادھر نگیٹس دالوں گے دو نگٹ دو نگٹس کباب بھی ڈال رہنا ہے پلیز دو کباب دو کباب اور یہ اکھروٹ کی باری کب آئے گی اکھروٹ کی باری ابھی آئے گی یہ میں نے اکھروٹ لیے یم یمی اب میں اس کو یہاں سائی پہ ڈال لیتی اکی اکچلی اس کو نیچے ڈالتے ہیں اکچلی اس کے نیچے ڈالتے ہیں اچھا اکچلی اس کے نیچے بھی کچھ ہے اکی اکھروٹ نیچے چلا گیا اکھروٹ بھی ڈال دو پلیز تھوڑی سی پسٹیشیو بھی ڈال دو اچھا وہ اس کو بند کر دیتے ہیں اب دیریز دیریز یم یمی ایک یہ بھی رکھ دیتے ہیں ایک یہ رکھ دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ایک چیز اور ایک یہ والی دیری رکھ دیتے ہیں اور یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا بس چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا اس کو ہی بیٹ جانی ہے یا صرف یہ ٹی وی بے دکھانے کے لیے لائیں بیٹ ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ایدر نیچے نیچے اوکے بیٹ ڈال دو پلیٹ بیٹ ڈال دو پلیٹ اس میں اسے دالے بیٹ بھی سات جائے گی ٹھیک ہے یہ یوں ہو گیا زبردست ہو گیا جی آپ کا لنچ باکس منجھ ہو گیا آپ اس کے اندر کوئی چیز رہت ہو نہیں گئی فروٹ رہ گیا نہیں بانانا ڈالا ہم نے فروٹ تو یہ ہے فروٹ تو یہ ہے کبھی آپ بانانا ڈال سکتے ہیں کبھی آپ وہ ڈال سکتے ہیں اپل جو آپ کے سیزن میں جو بھی چیز اویلیبلو آپ ڈال سکتے ہیں اپسولوٹلی تو یہ دیکھیں تین جو حصے تھے اس کو اتنے اچھے انداز میں انایا نے بیلنس کیا ہے کہ فروٹ ویجٹیبلز بھی آگئے ہیں پروٹینز بھی ہیں اور ساتھ ڈیری بھی ہے نیچے اس میں بریڈ ہے تھوڑے سے نٹس ڈال دیئے ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ابھی تو کوئی چیز رہتی ہے وہ کیا کوکیز کوکیز کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہے ریڈ ویلویٹ کوکی جا رہی ہے لانچ باکس کے اندر آپ اس کے ساتھ چپ بھی ڈال سکتے ہیں میرا تو دل نہیں کھا رہا چپ ڈال لے اچھے تو اس کے مشورہ بھی ہو سکتے ہیں جی آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں فرایڈے کو آگئے آپ کے موما راہوں سے آپ سپیشلی چپ اور ہومی چیزیں جو جنگ فوی ٹائپ ہوتی ہیں آپ وہ لے کے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن روز نہیں ہے نای روز نہیں ایک ڈے میں جو فرایڈے ہوتا ہے فرایڈے یا کوئی ایک ڈے لو جی یہ ہو گیا جی لانچ باکس مینجمنٹ پروٹین بھی کابو ہائیڈریٹس بھی آگئے اور جدہ آپ فروٹس بھی ہیں تھوڑی سی شگر بھی آگئی اور یوں آپ تو انایا آج جو ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں ساتھیو وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ روز ایک ہی چیز آپ لے کے جا رہے تھوڑا تھوڑا آپ نگٹس ڈالی ہیں تو چھے نگٹس روز دو نگٹس ہو گئے تھوڑا سا خروٹ ہو گیا ایک کینو ہو گیا تو بیلنس ٹائٹ جو ہے وہ آپ کو سکول میں اپنے بچوں کو دے کے بھیجنی چاہیے یا بچے خود اس کو لے کے جائیں تھینکیو میرم نو پرابلم بہت بہت شکریہ ابھی تو جناب ہم جائیں گے بریک پہ اور جب سارے جائیں گے بریک پہ بریک پہ تو توسیک انگل کریں گے اٹیک ان ساری چیزوں پہ پتا کیا گیس کروں میں ایک چیز کھاؤں گا کیا کھاؤں گا کوکی کوکیز بالکل صحیح گوڈ گیس تو جناب ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات مختلف مہمانوں سے کرائیں گے گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا